بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹس ڈسکوری چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گامی ایک عورت بن اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکردار تھی خدا نے اس عورت کو خوب حسن و جمال سے نوازا تھا اور وہ بدکردار بھی انتہا درجے کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ کسی بھی مرد کے ساتھ سونے کے لیے مو مانگے پیسے وصول کرتی تھی وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور اپنے لیے ایک تخت بھی بنوایا تھا وہ بن سبر کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پوری شہر کے عمرہ تھے اس کے زندگی ایسے ہی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب میں کسی اور بستی کا نوجوان گزر رہا تھا جو نیک اور عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جب اس کے نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کی دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں اور تلاوت میں جب بیٹھتا تھا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال دل سے نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھٹتی ہی نہیں تو میں بھی اس کے پاس جاتا ہوں چنانچہ اس کے پاس جو توڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچ ڈالا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چار پائے پر بیٹھ گیا اچانک باتچیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیک کاموں میں اتنے سال گزارے ہے آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کامپنا شروع کر دیا عورت اسی پوچھتی ہے کہ تم کیوں کامپ رہے ہو تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چار پائے پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا کہ تم کون ہو کیا ہو اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹے ہوئی بھی دیکھ رہا ہے بس اس کی بعد اس نوجوان کی آنکوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا اب وہ چلا گیا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کباران اور جوان اتنا اللہ سے ڈڑتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتقب ہونے والی ہوں میں تو خدا سے ڈڑتی ہی نہیں اس کی دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت ہوئی کہ کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبے کے کوئی صورت بنتی ہے وہ اپنے گھر سے نکل کڑی ہوئی اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اب جس کو پیغام دیا وہ بےوقوف تھا کچھ پیغام پہنچانے والی بھی تو بےوقوف ہوتے ہیں جس کو ڈھنگ سے پیغام پہنچانے کا کام نہیں آتا اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلان عورت ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے کیوں آئی ہے ان کا اس سے کیا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بھی وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے وہ ڈر گئی اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانا کوئی نہیں ہے بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارہ نہ کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آیا اور اس نے گھر کے کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اسی کوئی اور طریقہ آتا نہیں تھا گھر کے کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور دل ہی دل میں کہا میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا پھر اللہ کی شان دیکھئے اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریہ کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حضن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کی ڈر سے کام پر رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کی پانس چلی جاؤں اور اس کے خادمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے یہ اس بستی کے طرف چل پڑی چنانچہ ڈھوڑتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کی گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلا بندے سے ملنے آئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا یہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کے نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بلا آخر اس کے چار پائے پر جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف تاری ہو گیا کہ کہی یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آئی میں نے تو اتنے مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا تو نوجوان پر اتنا خوف تاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کے جان ہی چلی گئی اب اس کے وفات پر گھر والی بھی انتہائی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لے جب بھائی سے پتا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پہلی یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبے کے نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالی نے ساتھ بیٹے عطا فرمائے اور وہ ساتھ و بیٹے بن اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ایسی بدکردار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالی اس سے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں وہ مولا کتنا کریم ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں